آپ نے پاکستان میں اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ اداروں کو آپ متنازہ نہ کریں ادارے ریاست کا ستون ہوتے ہیں اداروں کو آپ خامخواہ تنازے کے اندر نہ گسیٹیں آپ کا افراد کے ساتھ مسئلہ ہے تو افراد کا آپ نام لیں اداروں کی بات نہ کریں ادارے 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 اب اس بات سے کتنظر یہ ادارے ہیں یہ رپارٹمنٹس ہیں اگر آپ پچھلے چند سالوں کو دیکھیں تو ادارے اسٹیبلشمنٹ کے اہم ستون تنازے کا شکار رہے ہیں وزیراعظم عمران خان ہمیشہ اپوزیشن کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ اداروں پر حملہ کرتے ہیں اور اداروں کو سیاسی تنازے کے اندر گسیٹتے ہیں پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب نے جو بیانات دیئے اور یہ بیانات ایک تسلسل ہے یہ انہونی نہیں ہے لیکن پچھلے دنوں کے جو بیانات تھے ان کے بالخصوص ان کے اپنے وعدوں اور اپنی کمیٹمنٹس کی نفی کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں جس انصر کا وہ ذکر کرتے ہیں اپوزیشن کے اوپر الزام کے حوالے سے اس کو وہ بڑھا چڑھا کر خود ہی بیان کر رہے ہیں اور ایسے مواقع پیدا کر رہے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی الزامات اداروں کی اوپر لگتے ہیں ان کے اندر کتنی جان ہے ان کی سپیچ آپ نے سن لی ہوگی ان کے بیانات بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی ایک بیان میں وہ فرما رہے ہیں کہ ایکس جی جی آئیس آئی جب وزیراعظم اس وقت کے نواز شریف صاحب سے استیفہ طلب کیا تو انہوں نے اس وجہ سے کیا کہ ان کو علم تھا کہ اس وقت کے وزیراعظم کتنے کرپٹ ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور جگہ پر اسی تناظر میں وہ بات کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آئیس آئی کو میرے بارے میں پتا ہے کہ میں کتنا ساپ سترہ ہوں اور اسی وجہ سے آرمی کی میرے ساتھ بنتی ہے اور ساتھ یہ الزام دہرایا کہ یہ لوگ اداروں کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں اب عمران خان صاحب کے بیانات کا اگر آپ تجزیہ کریں تو یہ خطرناک قسم کے زاویے اس کے نکل کے آتے ہیں جو بڑے آبیس بھی ہیں اور وزیراعظم عمران خان کو اس کا پتا ہونا چاہیے لیکن نہ جانے کس وجہ سے وہ ان زاویوں کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں تو ایک تو یہ زاویہ کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جنرل زہیر اور اسلام نے اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف سے استیفہ طلب کیا تو ایک بہت بڑا قانونی سوال اٹھاتے ہیں کہ کسی بھی ڈی جی آئی ایس آئے کے پاس یہ طاقت اور قوت کہاں سے آگئی کہ وہ سٹنگ پرائم نیسٹر کی سیاسی اخلاقیات کو جج کرے اور نہ صرف جج کرے بلکہ اس کے اوپر فیصلہ بھی صادر کرے اور نہ صرف فیصلہ صادر کرے بلکہ اس کو لاغو کرنے کی بھی کوشش کرے اس کو اختیار کس نے دیا ہے کہ سٹنگ وزیراعظم سے وہ استیفہ طلب کرے عمران خان کو اس زابیے سے اداروں کے حوالے سے جو تنازے پھیلتے ہیں کوئی بات انہونی نظر نہیں آتی وہ اسی بات پر خوش ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئے اس وقت کے جو ہیں زہیر الاسلام صاحب انہوں نے اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ کیا صلو کیا اور اسی حضیمت جو ان کی نظر میں نواز شریف کو اٹھانی پڑی جس کو بزدلی کہتے ہیں وہ بڑی تمانیت محسوس کرتے ہیں یہ جانے بغیر کے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ جنرل زہیر الاسلام کے بارے میں وہ تمام باتیں جو کہی جا رہی تھیں جن کی بنیاد پر پاکستان کے اندر ایک دو کتابیں بھی رکوا دی گئیں آپ کو شجاہ صاحب کی کتاب کا قصہ تو یاد ہوگا جس کی انیگوریشن پاکستان میں بین کر دی گئی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس انیگوریشن کو یا رونوائی کو بین کرنے میں بہت بڑا جو فیکٹر تھا وہ یہ کہ جنرل زہیر الاسلام کی حرکات کے بارے میں اس کتاب نے جو ڈاکومنٹیشن کی تھی وہ اس وقت قابل قبول نہیں تھی جس بنیاد پر ایک کتاب کی رونوائی پاکستان میں نہیں ہونے دی جاتی ٹاپ موسٹ لیول کی اوپر اسی بنیاد کو وزیر اعظم عمران خان بڑے فخریہ انداز سے بتا رہے ہیں اور سارے دنیا کو باور کر رہا رہے ہیں کہ زہیر الاسلام نے یہ کام کیا دوسری امپلیکشن یہ ہے کہ جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کو علم ہے کہ میں کتنا صاف ہوں اور آئی ایس آئی کو علم تھا کہ وہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی کرپشن کی داستانی کتنی ہیں وعینا طور پر تو وہ بتا یہ رہے ہیں کہ ملک کی پریمیر انٹیلیجنس ایس ایجنسی جو ہے سٹنگ پریم نیسٹر یا جو پریم نیسٹر ایکس ہو گئے ان کی جاسوسی کیا کرتی تھی اس کے علاوہ تو آئی ایس آئی کو کیا الہام تو نہیں ہوگا کہ عمران خان جو ہے وہ صادق اور امین ہیں یا انہوں نے ساکر نساری ڈسکرپشن کو آن دا فیس ویلیو تو نہیں لیا ہوگا کچھ کام کیا ہوگا تب ہی تو یہ معلومات آئی ہوگی یہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ کی امپلیکیشن سے یہ ہماری اپنی تشریح نہیں ہے ان کی سٹیٹمنٹ کی امپلیکیشن اسی طریقے سے جب وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی کرپشن پر آیاں تھی تو کس طرح آیاں تھی کیا ملک کی پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ سٹنگ پریم نیسٹر کی اوپر ڈوزیر بناتی ہے وہ فائلز بناتی ہے وہ اور فائلز کے لیے مواد وہ کہاں سے کٹھا کرتی ہے اور کیا یہ اس کا کام ہے یا نہیں ہے نواز شریف نے تمام تر الزامات کے باوجود بلاول بھٹو زرداری نے تمام تر الزامات کے باوجود مولانا فضل رمان نے تمام تر سخت تنقید کے باوجود کبھی کھولے عام پبلک میں کھڑے ہو کر یہ بیان نہیں دیا کہ ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی سٹنگ پریم نیسٹر کی جاسوسی کرتی ہے اور ان سے استیفعہ طلب کرتی ہے نواز شریف نے آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ یہ باتیں کی ہیں لیکن آن دا ریکارڈ بات کرتے ہوئے وہ سوالیاں نشان اٹھاتے اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سٹوری کا حوالہ دیتے ہیں لیکن عمران خان کو کسی قسم کی کوئی اس کے اندر کباحت محسوس نہیں ہوتی کہ وہ بانگ دوحل بتائیں کہ ان کے بیان کے مطابق آئیس آئی پاکستان کے وزیر آزم کو کیسے ٹویٹ کرتی ہے ایک کو کرپٹ کہتی ہے دوسرے کو انڈورز کرتی ہے اور پھر نتیجہ یاخص کرتے ہیں کہ اس وجہ سے آرمی جو ہے وہ میرے ساتھ ہے یعنی آہ نہ صرف آئیس آئی کو بیچ میں لے کے آتے ہیں بلکہ آرمی کو بطور انسٹیوشن لے کے آتے ہیں اب اسی آہ سوچ کا ایک اور زاویہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں فواد چودری صاحب نے ٹویٹ کے آج کل ان کی آہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پر مو ماری چل رہی ہے خواج آصف کے ساتھ خواج آصف نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے ہمیں آہ فون کر کے کہا کہ موجودہ حکومت کے خلاف آپ ایک آہ ووٹ اپ نو کانفیڈنس لے کے آئیں اور آہ عمومی جو سوشل میڈیا کو پر جو بحث چل رہی ہے اس کے اندر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مبینہ طور پر فون کرنے والا تھا وہ فواد چودری تھے تو فواد چودری نے خواج آصف کی آہ اپنی طرف سے آہ ایسی کی تیسی کرنے کی والی کال کا تو پتہ نہیں ہے لیکن گڑ گڑانے والی کال کا پتہ ہے میں اس کو پیرافریز کروں گڑ گڑانے والی کال کا پتہ ہے جو خواج آصف نے پنڈی بات کی اور الیکشن کو جیت گئے وہ الیکشن جو وہ ہار سکتے تھے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ اب الیکشن لڑے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس کی امپلیکشن آپ ذرا دیکھیں تحمل کے ساتھ یہ ٹویٹ کو آپ اگر دوبارہ پڑھ لیں تو اس کی امپلیکشن آپ پر آیا ہو جائے گی فرما وہ یہ رہے ہیں کہ ایک ہارا ہوا سیاستدان اب یا بھول جائیں کہ وہ خواج آصف سیاستدان ہے یا فواد چودری سیاستدان ہے یہ اے بی سی کون ہے یہ بھی بھول جائیں کہ وہ پاکستان ہے یا کئی اور ملک ہے صرف آپ عمومی طور پر ان حقائق کے اوپر یا اس بیانیے کے اوپر کان دھریں توجہ دیں وہ یہ کہ ایک ہارا ہوا سیاستدان رات گئے فون کرتا ہے مبینہ طور پر اور کہتا ہے کہ جی مجھے آپ الیکشن جتوا دیں ایک تو یہ کہ ہارے ہوئے سیاستدان کو یہ فون کرنا ہی نہیں چاہیے دوسرا یہ کہ یہ فون لینے ہی نہیں چاہیے اور یہ سب ٹویٹ کے امپلیکیشنز میں آپ کو بتا رہے ہیں ہماری اپنی تشریح نہیں ہے ٹویٹ کے اندر ہی لکھا ہو یہی لکھا ہو اس کے علاوہ کیا ہوگا تیسرا یہ کہ نہ صرف انہوں نے فون لیا بلکہ کیا جادو نگری ہیں انہوں نے پھر ایک ہارے ہوئے سیاستدان کو جتوا بھی دیا دوبارہ دھورا رہا ہوں اس ٹویٹ کے مطابق ایک ہارا وہا سیاستدان ایک فون کے ذریعے الیکشن جیت گیا اور سٹنگ منسٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اب الیکشن لڑیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں تو کیا الزام لگتا ہے جو ہارے ہوئے ہوتے ہیں ان کو جتوا دیتے ہیں الیکشن کے ریزرٹس کہیں اور بنتے ہیں نتائج کہیں اور ستائے کیا جاتے ہیں لسٹیں کہیں اور ہوتی ہیں اب یہ حکومت کے اپنے منسٹرز ہیں جو خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ ٹیلی فونز کے نتیجے میں ہارے ہوئے سیاستدان جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں تو یہ تمام کا تمام مقدمہ جو ہے آپوزیشن کا وہ تو ہے ہی یہی کہ جو ہارے ہوئے تھے ان کو جتوا دیا گیا جو گرے پڑے تھے ان کو موتبر کروا دیا گیا جن کا کام دفاعی امور کے پر فوکس کرنا تھا وہ وزراء آزم اور وزراء کی جاسوسی کرتے ہیں تو مقدمہ یہی ہے بدترین کرٹک جو ہیں وہ بھی یہ باتیں کھل عام کرنے سے کتراتے ہیں تجزیہ نگار بھی دیکھ بھال کر یہ معاملات جو ہیں وہ ٹیک اپ کرتے ہیں لیکن آفرین ہے عمران خان صاحب پر اور ان کے منسٹرز پر کہ وہ کھل عام یہ باتیں انڈورس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو اور ہمیں کہ اداروں کو متنازع نہیں کرنا چاہیے اگر یہ طریقہ نہیں ہے اداروں کو متنازع کرنے کا تو ہمیں نہیں پتا کہ اور طریقہ کونسا ہے موسیقا موسیقی موسیقی